بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سٹرنگ کے بارے میں سہلا کام پر سٹرنگ کے لیے سٹرنگ اور ایرے کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک نیا فارم ایڈ کر لیتا پر سٹرنگ ایرے اس کو مین پر شاب کے لیتے ہیں سوڑا مین پر شاب کے لیتے ہیں مین پر شاب کے لیتے ہیں دبل اینڈ سائن کس لیت سمال کرتے ہیں میں نے ایک انتا ہوں میں نے ایک ٹیکس باکس لیا جس کے اندر ہم کچھ ویلیوز دیں گے اس کے بعد ان کو سپلٹ کر دیں گے اسے ایک ایرے کے اندر ایرے کو میں شو کر دوں گے لیس باکس کے اندر یا کمو باکس کے اندر اور پھر اسی ایرے کو ہم دوبارہ جوائن کر لیں گے دو تین کام ہم کر لیں گے ہم اسکریٹ کرنے کے لیے اور یہ جوائن کر لیں اور کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے جو سرنگ سے ریلیٹیڈ ہوں گی پھر میں اس کے لیے ایک اور پھر یہاں پہ لگا لکھا ہوں سرنگ پار میٹ اور ایٹ لیس باکس ایڈ کر دیتے ہیں جس میں سرنگ پار میٹ سے ہاں وہ ایڈ کریں گے یہاں پہ مریہ دیں گے شنگ پہو میں اچھا سب سے پہلے اس کے اندر میں کچھ پی ویلیو دے رہتا ہوں فاری جیمپل سی جائر ریم فائر گیم اس ویلیو کو اٹھا کے کافی اور میں اس کے اندر پر اس کے لیے سرنگ ایک فکس اس کے اندر سے سلیشس کو یہ سپیٹ کر دے ایک ایرے میں لے آئے وہ روح ایرے کو یہاں پہ لسنی کر دے تو سب سے پہلے ان کیا کریں گے ایک ایرے لے لیتے ہیں dim str as a string ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگی ایک string کی ایرے ہوگی یا آپ ڈیکٹس ڈالتے ہیں تو یہ ایرے کو کنسیدر کرتے ہیں اور یہ اس کی ٹائپ ہے کہ اس ٹائپ کی ایرے یہ کام ہم دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں then str1 as a string equal to string. me.taxbox1.tax.split کس چیز کی بیس پہ سپلٹ کرے تو یہاں پہ ہم اس کو کریکٹر دیں گے یہ ہمیں کیا ریٹن کرے گی as string ٹھیک ہے یہ اس کی multiple options ہیں count کہاں تک کرے split ٹھیک ہے option split کی option کیا ہو ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک کریکٹر دے دیتا ہوں کہ اس کریکٹر کی بیس پہ سپلٹ کرے تو اس سپلٹ کر کے values کس کو دے دے گی str1 کی یہ کہہ رہے تھے پھر اس کے اوپر ہم روپ لگاتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ اس کے انتر کیا کیا values آئیں ہیں s in str1 me.taxbox1.items.add s ٹھیک ہو گیا میں execute کرتے ہیں اس کو میں نے split کیا چیز آئے program file microsoft games and پھر اس وقت آئے یہاں پہ جہتے ہیں یہاں پہ جہتے ہیں یہاں پہ جہتے ہیں ڈیریکٹ اس ٹیکس باکس کو call کر رہا ہوں اس ٹیکس باکس کی value لے رہا ہوں اور اس کو split کر رہا ہوں bases on ڈیریکٹ سپلٹ کر رہا ہوں split کر کے میں نے arrow کو دے دیا تو arrow i memorable ہوتی ہے فار ایچ کے through میں نے values اٹھائیں اور یہاں پہ اس ٹیکس باکس کیا ٹیک ہو گیا اچھا یہ کہانی تو ہو گیا ہماری split کیا اچھا اگر فار کے ساتھ کریں گے تو آپ ایسے کریں گے فار i as an integer equal to zero to str1 dot get upper bound zero ٹیک ہے تو یہاں بھی اور کریں گے to me dot list box one dot items dot add str one of i ٹیک ہے دونوں تری کوش ساں آپ سیم کام کر سکتے ہیں اچھا یہ تو ہم نے کام کیا split کا اب ہم آتے ہیں join کے اوپر فار اگزمپل ہمارے پاس کچھ values ہیں جن کو ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں میں پہلے سیمپل جوائن کا جو ہے وہ کام کرتا ہوں ہمیں آپ پہ لیتے ہیں dim strmg as a string equal to string dot join اب join کرنے کے لیے یہ سیپریٹر مانگے گا کہ کس سیپریٹر کو میں جوائن کروں ٹیک ہے تو میں آپ اس سیپریٹر اس کو دے جاتا ہوں فار اگزمپل کاما دے جاتا ہوں اگر آپ کاما سیپریٹر بنانا چاہ رہے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد ایرے بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں پوری کی پوری ایرے دیں اس ایرے کو یہ آپ کو جوائن کر کے دے دے گا یا آپ values دیں اس کو multiple ٹیک ہے i memorable of t میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس کو values دے دیتا ہوں ٹیک ہے فار اگزمپل u string ٹیک ہے اس کو first value میں نے دے دی اس کے بعد second value اہمر ٹیک ہے اور میں نے یہاں پہ array define کی اور اس کو upload دیا یہاں پہ میں نے array لے لی اس string کی array میں دو values دے دیں ٹیک ہے اور میں نے اسے کہا جوائن کر دو اس کو اس کے ساتھ اور اس کو ہم massive box میں show کروا لیتے ہیں massive box strng جو ہمارا string کے variable ہے ٹیک ہے اس نے کیا کیا استعاد کامہ احمد ٹیک ہے اب ہم یہی کام کریں گے کہ ہم اسی string کو toڑیں گے اور دوبارہ سے اس کو جوڑیں گے ٹیک ہے آپ آپ replace کی طرف بھی کام کر سکتے ہیں کہ for example آپ slashes کو کٹنا چاہ رہے ہیں اور ڈیش دینا چاہ رہے ہیں ٹیک ہے تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو دوبارہ اس ہی حالت میں لاتا ہوں جس حالت میں ہم اس کو کٹیں گے کنٹرول کے سی ٹیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں دم strmg as a string equal to میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس array کو ختم کرتا ہوں جو ہماری top کی array ہے جو اور جگہ پہ usable ہے اس کو use کرتے ہیں ٹیک ہے str equal to to me dot text box one dot text dot split with this ٹیک ہے اور یہاں پہنے اس کو str کر لیتے ہیں ٹیک ہو گیا یہ بھی میں الگ الگ button پہ کر لوں پھر میں کٹھا ایک ہی button پہ کام کر لوں گا ٹیک ہے string dot ہم اس کو جوائن کرتے ہیں کسی اس کے ساتھ دوبارہ جوائن کر لو same اس کے ساتھ یا آپ اپنی مرضی کا کوئی character دے دیں کاما اس کو array value چاہیئے تو میں نے str کی array value اس کے لیتے ہیں ٹیک ہے اور یہی چیز ہم message box میں show کروا دیں یا کسی اور text box میں نے کسی بھی جیزہ پہ اس کو use کر رہا ہوں میں basically آپ کو string کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ string کا use ہم کس کس طرح کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہ بھی ایک string ہے اس string کے two آپ اس کو join کرتے ہیں جو ہم classes میں آئیں گے list کے کام کریں گے تو اس میں آپ inception کر سکتے ہیں sorting کر سکتے ہیں bubble search کر سکتے ہیں binary search وگرہ کر سکتے ہیں اوکی اس میں کر دیتا ہے یہاں پہ ہم نے split کیا تو اس نے کیا کیا split کر دی اور plus values جو ہے وہ character دے دی تو دوبارہ ہم نے join کیا تو join کر کے میں وہ values دیں ٹیک ہے یہ تو ہو گیا سمپل سا کام سپلیٹ کور جائنے کا اب آتے ہیں string.format کے اوکر جو آگے بہت زیادہ use ہوگی اور ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں string value دوں یا پہلے ہم normal string کے بارے میں پہلے ہوں میں ایک وریابل لکھتا ہوں str as a string equal to string dot format ٹیک ہے string dot format format تو یہاں پہ میں format بناتا ہوں my name is اس کے بعد میں نے دو curly bracket دیں اور یہاں پہ define کر دیا zero format میں نے close کر دی کاما اس کے بعد جو بھی ہمارا argument ہے جتنے بھی یہ ہمارے argument ہے جو میں use کر دیا تو یہاں پہ میں اس کی value دے دیں گا for example value ہم اٹھا لیتے ہیں یا یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں path is ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں دیتا ہوں me dot textbox one dot text ٹھیک ہو گیا اور اس کو ہم message box میں show کروا دیتا ہوں message box یا جو ہمارا textbox 3 ہے me dot textbox 3 dot text equal to s3 یہ ہم direct بھی لکھ سکتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ میں string کا variable نہیں ٹھیک ہے تو direct بھی آپ لکھ سکتے ہیں اب اس case میں ہوگا کیا textbox one جو text کی value ہے اس کو اس کے ساتھ replace ٹھیک ہے اس کے ساتھ replace باقی values آپ کی as it is رہنگ ٹھیک ہے شروع میں اس نے ڈال دیا path is اور آگے وہ values آپ کی کا test یہ آپ multiple دے ٹھیک ہے یہاں پہ clear ہوگی چیز اچھا اب string.format میں کچھ چیزیں اور پڑھتے ہیں ہمارے پاس it dim str one as a string equal to string.format یہاں پہ میں دیتا ہوں today date is time one ٹھیک ہے میں نے اس کو close دیا اب یہاں پہ میں پہلا جو argument ہے اس میں میں نے date دینی ہے تو میں لوں گا date time time dot now dot true string ٹھیک ہے short date short time یا true string آپ اپنی مرضی سے define کر لیں true string جو ہے وہ بھی same آپ کا string.format کا کام کرتی ہے تو یہاں پہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے format as a string ٹھیک ہے کوئی بھی format دے دیو تو میں یہاں پہ اس کو منت دیتا ہوں اپنی مرضی سے پہلے میں کہتا ہوں یہ راج ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں اس کے بعد میں کہتا ہوں date آجائے چھیک ہو گیا یہ ہوگی ہماری time کے لئے کاما second argument اب یہ دوسرا ہم نے time one کے لئے لکھا ہے وہاں پہ میں کہتا ہوں date time dot now dot two short time ٹھیک ہے two short time strength string.format کے اندر آپ کے اجائے جا سکتا ہوں now now today ابھی کا جو time now now today is the same اس پہ آپ جب رکھیں گے تو آپ کو بتا رہا ہے get system date time object to get the current date and time on this computer اس computer پہ جو بھی آپ کا time ہوں گا اور اس کو میں کیا کرتا ہوں ہوں گا اور اتنا سے وہاں شو کر رہا ہوں گا آ str one ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے time دے دی ہے میری مسئلی کا مطابق پہلے year دے دی ہے پہلے year دے دی ہے پھر دیر اور آگے time جو کی ٹائم ہمارا ہے سکت پہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈا ٹھو palavرہ سکھیں اور ڈا ٹو سکھیں اس سے یہاں ملٹی پل کام کر ہوچہم ڈا ٹرم آج ان amoki سکھیں سکھیں ملٹیپل کام کرنا لگر آج آج پہ م دیتے ہیں تو منت کے لئے دے دیں گے تو دے آئے گا جو آپ دینے چاہیں تو یہ آپ نیٹ سے سٹیپل سٹس کر کے باقی پاور نیٹ کو آپ رمائنڈ کروانے تو تو موٹل ہماری ڈاٹ ٹو سٹنگ جو ہے دیٹ ٹائم کے لئے جب ہم دیٹا بیس سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا سا دیٹ ٹائم کو آگے بچے میں کرنا ہوتا ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یوزر نے پہلے کیا رکھا ہوا کوئی یوزر جو ہے وہ پہلے منت کی یوز کریں گے ویٹی یوز کریں گے تو اپنے فارمیٹ سے یوز کریں گے تو اس کے لئے ہم یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہوگا ہے سٹنگ ڈاٹ فارمیٹ اس کے اوپر آپ نے ورک کرنا ہے اور پلس ڈاٹ ٹو سٹنگ اور اس کی فارمیٹیں بھی رہے ہیں ڈاٹ ٹو سٹنگ کی فارمیٹیں ٹھیک ہوگا ہے یہاں تک کلیر ہوگی کہنے اچھا یہاں تک چیز سمجھ آئے گی اس کو سیو کر دیں آپ نے سپلٹ کیا ہے جوائن کیا اور سٹنگ کی فارمیٹیں بھی ٹھیک ہے فارمیٹنگ کو آپ اپنے طور پر سرچ کریں گے جس میں سٹنگ ڈاٹ فارمیٹ اور ڈاٹ ٹو سٹنگ کو آپ خود سے سرچ کریں گے جو آپ کو تجھے میننگ جو اپنے نوڈ داؤں کچھ میں ٹھیک ہوگیا ابھی ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا لسٹ کے اوپر اور کلاسٹ کے اوپر ٹھیک ہے